عمران خان کے ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ ان میں کیس کوئی نہیں ہے وہ سارا پروپیجنڈا ہے اور مو کی کھانی پڑے گی جو یہ گورنمنٹ ہے اور پچھلی گورنمنٹ ہے جو انسسٹ کرتے رہتے ہیں میں حیران ہوں کہ سرکاری خرچے پہ جو وزیراعظم امریکہ جا سکتا ہے اور امریکہ میں اس کو کتنی لفٹ بھی لی آپ نے دیکھ لیا ہے اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ وہ نوے دن کے لیے آئے ہیں آدھے ٹائم ان کا گزر گیا آدھے ٹائم میں وہ الیکشن کریں اور گھر جائیں وہ لمبی تان کے سونے کی نہ کوشش کریں اقتدار کی کرسی پہ اور اگر انہوں نے جانا ہی ہے ان کو شوق ہے تو غزہ جائیں غزہ میں مسلمانوں کو غزہ میں امد کو غزہ میں فلسطینیوں کو ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ جا کے کوئی کھڑا ہو آپ کے پاس وسائل ہیں اور ریاست ہماری جو ہے اس کے بہت سے عددار ایسے ہیں جو اوائی سی ارگنیزیشن اف اسلامی کنٹری اس ارگنیزیشن کے وہ چیئرمن ہے آپ کو یاد ہے آخری اجلاس ہوا تھا جو عمران خان کے زمانے میں وہ یہاں ہوا تھا تو اس لیے جو سارا زور ہے وہ عمران خان کے اوپر لگانے کے بجائے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سارا زور اسرائیل کے قابض جو افواج ہیں ان کے خلاف لگایا جائے جو ڈی یومنائز کر رہے ہیں مسلمانوں کو اور خاص طور پر فلسطینیوں کو اس کے خلاف زور لگایا جائے اور جو اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہا اس کے بارے میں زور لگایا جائے اور جو وہاں پہ یومنٹیرین میں تین گورنٹس کا چار کا نام لے کے میں ان کو شاباش اور خراج تحسین دینا چاہتا ہوں پہلا سعودی عرب ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تا غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ پیس ایکارڈ نہیں کر رہے ہیں اور جب بلنکن وہاں گیا تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ سے ملو دوسرا مصر ہے مصر میں بلنکن گیا اس نے کہا کہ ہم نے اپنے شہری نکال لیں انہوں نے کہا آپ کو میں رہداری تب دوں گا جب یومنٹیرین ہیلپ جو جانی ہے اندر غزہ کے اندر وہ جانے کی اجازت دے اسرائیل تاکہ ہم غزہ کے لوگوں کو دوائیاں خوراک اور جو بچے وہاں پہ دودھ کے بغیر بلک رہے ہیں پانی کے بغیر ہے پورا شہر انہوں نے سٹینڈ لیا اس کو بھی شاباش ہے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عبدالفتہ سی سی وہ ایسا نہیں کر سکے گا لیکن اس نے بڑا سٹینڈ لیا ہے مصر کے صدر نے اس کے بعد ایران نے سٹینڈ لیا ہے جس کو شاباش دینی چاہیے اس کے بعد شام نے سٹینڈ لیا ہے شام کے اوپر عملہ انہوں نے کیا انہوں نے جولان کی گھاٹیوں میں اس کا جواب دیا اور سب سے زیادہ حماس اور جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو حزباللہ نے اب کل آپ نے دیکھی ہیں اس کی فوٹیجز بدکسپدی کے ساتھ ہمارے ہیں صرف سرکاری فوٹو چلتے ہیں باقی کچھ نہیں چلتا اگر وہ چلائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسرائیلی ٹینک اسرائیلی ہمویز اور اسرائیلی چوکیاں ان کے اوپر حملہ ہوا ہے باقاعدہ تو اسرائیل چومکھی لڑائی نہیں لڑ سکتا اگر مسلم امہ تھوڑی سی جاگ جائے اقورانوں کے میں بات کر رہا ہوں جو مسلمان بحیثیت اجتماعی جاگ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر ایک نیا نیرٹیو بنایا وہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ تب آلوگا جب فلسطینیوں کو الکدس شریف جو ہم سب کا قبلہ اول ہے اس کو اس کا دار الخلافہ بنا کے اس کو وہاں پہ اسرائیل کے مقابلے میں ریاست ملے گی ایک اور دوسرا یہ کہ اس پہ بھی دنیا میں شور پڑ گیا ہے کہ اسرائیل جو کہتا تھا کہ امپرگنبل ہے اور ہمارے اندر کوئی گھوسی نہیں سکتا انہوں نے آزادی کے متوالوں نے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل it's a house of card اس لیے کہ وہاں آپ اندازہ لگائیں آپ گوگل کریں آپ کو پتہ لگے گا وہ کہتے ہیں عام 8 ملین آبادی ہے 2.5 ملین مجھے ایمبیسیڈر صاحب نے بتایا فلسطین کے کہ 23 لاکھ نہیں 25 لاکھ آبادی ہے غزہ کی اور ان کے پاس جو ساڑھے چار لاکھ فوج ہے اسرائیل کے پاس اس میں جو ساڑھے تین لاکھ ہے وہ تو ان میں سے وہ تقریباً دو لاکھ وہ انہوں نے اور ایک لاکھ ریگلر فوج لگائی ہے ساڑھے تین لاکھ جو ہیں ان میں نرسے ہیں ڈاکٹر ہیں ان میں انجینئر ہیں ان میں کوئی اخباری ریپورٹر ہوگا کوئی وکیل ہوگا کوئی دکاندار ہوگا وہ ریگلر فوج فوج کوئی نہیں ہے اور انہوں نے کمال کر کے رکھ دیا جو وار سٹیٹیجی کے اعتبار سے تو یہ اگر کوئی پاکستان کے اندر کوئی یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کو اتحاد کرنی چاہیے فلسطینیوں کو انسانی حقوق کا خیال کرنے چاہیے اس کو شرم آنی چاہیے ایسی آر آواز کو ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ پہلے چھپے ہوئے مر رہے تھے فلسطینی غزہ کے اندر شہری اب وہ کھل کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تینکیو